جو اصل شکر ہے نا وہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو بلیسنگز ہیں اس کو اللہ کی فرمہ برداری میں استعمال کرنا ہے یہ اصل شکر ہے آنکھوں سے زنا نہ کروں کانوں سے میوزک یا غیبت یا چغلی زبان سے گالی گلوچ یا کسی کو تکلیف نکسان نہ پہنچاؤں یہ بے شک میں الحمدللہ زبان سے مرضی کہہ رہا ہوں اگر اپنے لیمز اور اپنے عمال سے شکر ادا نہیں کر رہا تو یہ کفر ہے بیسکلی ہم یہ لیکچر کیوں سن رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کیلئے ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کیلئے ہم صدقہ خیرات کیوں کرتے ہیں اپنا جو پیسہ جو بڑا محبوب ہے ہمیں اللہ کو راضی کرنے کیلئے انفیکٹ ہم اس دنیا میں بھیجی گئے ہیں داکہ ہم اللہ کو راضی کر کے آئیں وَإِن تَشْكُرُ يَرْضَاهُ لَكُمْ قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اگر شکر کرو گے تو میں تم سے راضی ہو جانگم بسم اللہ الحمدللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ ومن ولہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتطم ملسان یفقا وقولی اللہ منفائنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفاؤنا وزدنا علم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ everyone I hope آپ سب خیرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اور ہم سب کو اللہ اپنی جنتوں میں کھٹا فرمائے ہیلن کلر ایک آتھر ہے اور نے کہا تھا کہ I cried because I had no shoes until I met a man who had no feet میں نے آسون بہائے I felt sad because I had no shoes جب تک میں اس انسان سے میری ملاقات تھی جس کے پاؤں ہی نہیں تھے انسان کی نیچر سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے کچھ ایسی ہے کہ جب یعنی ہم سے سب کو چھین لیا جائے ہمیں پھر احساس ہوتا ہے کہ تھوڑے کی کتنی value تھی otherwise ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا جب بیماری آتی ہے تو health کا احساس ہوتا ہے جب زبان کا ذائقہ چلا جاتا ہے تو ذائقہ کا احساس ہوتا ہے جب غربت آتی ہے اور پکڑتی ہے تو پھر پیسے کا احساس ہوتا ہے جب مصروفیت بہت بڑھ جاتی ہے تو free time کا احساس ہوتا ہے تو انسان کی نیچر ایسی ہے somehow کہ کچھ چھننے کے بعد اس چیز کا احساس ہوتا ہے parents کی وفات کے بعد parents ہی قدر کا پتہ چلتا ہے یاد رکھیں جو شخص زندگی میں خوش رہنا چاہتا ہے اور happiness کا جو shortest formula ہے وہ یہ ہے کہ learn to be grateful اور ہم انشاءاللہ آج اسی topic پہ بات کرتے ہیں gratefulness اور gratitude پہ اور میں آپ سے seven benefits of gratitude شکر تشکر الحمد شیئر کروں گا انشاءاللہ کہ ہم اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں جو miss out کر رہے ہیں کیسے لے سکتے ہیں اور اپنی دنیا کو بھی اور آخرتوں کی سرابیتی نہیں بنا سکتے ہیں because یاد رکھیں modernity یا جو consumerism ہے materialism ہے capitalism ہے یہ ہمیں بمبار کرتی ہے کہ you should have more positions you should have that thing تمہیں fear of missing out ہونا چاہیے and it is designed to make us ungrateful imagine billions of corporations ہمیں ناشکرہ بنانا چاہ رہی ہیں تو اس time میں انسان کے پاس سب سے the blessings ہیں human history میں آپ دیکھ لیں آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے والد صاحب یا دادا کے age تک پوری انسانیت کی history میں دیکھ لیں we have much more positions and facilities than the people had سردی لگ رہی ہے تو ہیٹر آن کر لی ایک لک سے انورٹر آن کر لیا گھر میں لگ رہی ہے تو ایسی آن کر لیا hot water is one tap away سب کچھ زندگی مسان ہے فیس ٹائم ویٹس اپ سناپ چیٹ ہر چیز ہمیں communication بہت ایسی ہو گیا کیا کچھ نہیں آگیا luxuries cars airplanes but سبحان اللہ yet we are the most ungrateful of people انسانیت میں سب سے تا ہم ungrateful بھی ہیں آپ سیلپون اٹھا کے دیکھیں تو دو چار پوسٹ کے بعد ایک نائے ایڈ آ جاتا ہے ڈیزائر کریٹ کی جا رہی ہے آپ میں اور یاد رکھیں میکا کوپریشن are not interested in you being grateful because being grateful isn't suitable and conducive to their economy سبحان اللہ تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح انسان ریسٹلیس لے انزائیٹی میں رہے فیڈ آف مسنگ آوٹ ہو ایسے انجینئر کیا جائے انسان کو کہ ہر کچھ ٹائم بعد کچھ پرچیز کرتا رہے اس لئے فون کے ایک ویرینٹ آتا ہے اور چھے مہینے سال بعد ایک نیا ویرینٹ آتا ہے within within a fraction of a second many people feel depressed کہ میرے پاس اب لیٹسٹ فون نہیں ہے کیونکہ ایک نیا فون آئی فون 15 ریلیز ہو گیا ہے تو پہلے تو یاد رکھیں کہ gratefulness gratitude اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے جو کچھ بڑے کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے اللہ کے بڑے تھوڑے لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں اور اب دیکھیں جو لوگ بہت زیادہ مصیبتوں اور پریشانیوں اور ازمائشوں میں تھے they live a very happy life because of gratitude they are happy ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں اسی سال کی ایج میں ان کو circumcision کا حکم دیا گیا اپنے بچے کو سلوٹر کرنے کا حکم دیا گیا اپنی فیملی کو ایسی جگہ پہ ایسی وادی جہاں پہ کوئی trees نہیں تھے vegetation نہیں تھی dry land آگ میں پھینکا گیا برہنہ کیا گئے لوگوں کے سامنے باپ نکاہ نکل جائے یہاں سے کتنی آسمائشیں ہیں ابراہیم کان امت قانت للہ حنیفا ولم یکو من المشرکین ابراہیم بڑی qualities ہیں لیکن اللہ طرح کیا کہتے ہیں شاکرل لئن اعمح اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار نعمتیں دیکھیں کہ اتنی tough life سب کو جو میں نے mention کیا وہ اس سے گزر رہے ہیں شاکرل لئن اعمح اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار اجتباہ وادہو الاسرات المستقیم اللہ نے ان کو سرات المستقیم کی ہدایت دی دی تھی اور ان کو چوز کر لیا تھا سرات المستقیم کیا یہاں پہ gratefulness and gratitude ہے دنیا میں بھی اللہ نے اس کی وجہ سے وَآتَئِنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے grateful gratitude وَقَلِيلَ مِنِ عَبَادِيَ الشَّكُورِ اللہ کے بڑے تھوڑے لوگ ہیں جو شکر گزار اور اللہ سبحانہ وتعاللہ ہمیں آرڈر کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں یہ ایک والنٹیری ایک نہیں ہے کہ شکر کر لیا تو ٹھیک ہے نہ کیا تو بس اچھی بات ہے وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اِنْكُنْتُمْ اِيَهُ تَعْبُدُونَ اگر تم اللہ کی اکیلے عبادت کرتے ہونا تو اللہ کے شکر اطا کرو نو علیہ السلام کو دیکھ لیں نائن ونففٹی یئرز تو صرف دعویٰ کی ایجا ان کے کتنی تکلیفات قرآن پڑھ کے دیکھ لیں آپ سورہ نو میں یا رب میں نے ان کو صبح پکارا اور شام میں پکارا دن اور رات میں پکارا اعلانیہ پکارا اور پرائیویٹ کنورسیشن ساتھ پکارا اور کتنے لوگ اسلام قبول کیا وَمَا آمَنَا مَعْهُ إِلَّا قَلِيلِ تھوڑی لوگوں نے اسلام قبول کیا اتنی ٹینشنز اتنے پرابلم سٹریسز کے بعد وہ کیسے تھے اِنَّهُ کَانَ عَبْدًا شَكُورًا بڑے اللہ کی شکر گزار بندے تھے یارب ترہ بڑا کرم ہے and the most grateful of all creation was محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نمی رات کو لمبا لمبا قیام کرتے سمجھ میں آتا ہے کہ multiple hours کا تھا وہ کیونکہ ہم ہی تو ڈیڑھ دو گھنٹے کا ترابی میں قیام کرتے ہیں ہمارے تو پاؤں نہیں سوچتے اللہ کی نمی پتہ چلتا ہے کہ تین چار پانچ گھنٹے سے لمبا قیام کرتے تھے اور جب ان کے پاؤں سوچ جاتے اور کریکس پڑ جاتے تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے تو اکلے پچھلے کناہ ماف ہیں آپ کیوں اتنا کہہ رہے ہیں آپ نے کیا کہا یا عائشہ افلا احبو ان اکون عبدن شکورا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اور اللہ تعالی بھی نا قرآن میں بھرا پڑا ہے چاہتے ہیں کہ ہر انسان اللہ کی تعریف پیان کرے اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے پانچ صورتوں کی شروعات الحمدللہ سے کی ہے سورة فاتحہ سورہ انعم سورہ کحف سورہ سبہ اور سورہ فاتحہ یہ سات یہ جو پانچ صورتیں ہیں ان کی شروعات الحمدللہ سے کی ہے now what is the difference between حمد and شکر حمد اور شکر میں کیا فرق ہے تو امام قرطبی اور امام تبری رحم اللہ تو کہتے ہیں کہ یہ دولہ ایک ہی چیز ہیں انسان کہہ سکتے ہیں الحمدللہ شکر یا رب تیرا تمام تعریفیں تیرے لی ہیں تیرے شکر کرتے ہوئے لیکن ادرز اور زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ حمد اور شکر میں فرق ہی ہے کہ حمد is verbal اور شکر اللہ کا شکر ادا کرنا کیسے جو رب نے نعمتیں دی ہیں اور یہ holistic definition شکر کی جو رب نے نعمتیں دی ہیں مجھے ان کو میں رب کی فرمر برداری میں اطاعت میں obedience میں استعمال کروں اور میں رب کی نافرمانی میں نہ استعمال کروں یہ شکر ہے آنکھوں سے زنا نہ کروں کالوں سے میوزک یا غیبت یا چغلی نہ سنو زبان سے گالی گلوچ یا کسی کو تکلیف نقصان نہ پہنچاؤں یہ بے شک میں الحمدللہ زبان سے مرضی کہہ رہا ہوں وٹ میں اگر اپنے لیمز اور اپنے عمال سے شکر ادا نہیں کہہ رہا تو یہ کفر ہے بسیکلی یہ شکر تو نہیں ہوا لیٹ می راب دس اپ دس لیکچر اپ ان منشننگ سیون بینیفٹس آف شکر جو انسان شکر کرتا ہے اس کے کیا سیون بینیفٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نصیب کرتے ہیں اور آخر میں ہم بات کریں گے شکر لائف میں لانا کیسے ہے سو پہلا بینیفٹ سبحان اللہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو پہلا بینیفٹ ہے یہ بڑی چھوڑی چیز ہے لیکن سب سے بڑا بینیفٹ اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ لیکچر کیوں سن رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کیلئے ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کیلئے ہم صدقہ خیرات کیوں کرتے ہیں اپنا جو پیسہ جو بڑا محبوب ہے ہمیں اللہ کو راضی کرنے کیلئے ان فیکٹ ہم اس دنیا میں بھیجی گئے ہیں داکہ ہم اللہ کو راضی کر کے آئیں اور احسن وعملہ کیوں کرنے ہم نے کیونکہ اللہ راضی ہو جائے یاد رکھیں شکر سے اللہ راضی ہوتا ہے قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اگر شکر کرو گے تو میں تم سے راضی ہو جائیں گا اللہ اکبر this is the biggest benefit بہت ہی بڑا اللہ کی طرف سے توفہ اور اللہ کی طرف سے راضی ہونا یہ جنت سے بڑا توفہ ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنت تجری من تحت الانحار خالدین فیہا ومساکن تیبتن فیہا جنت عدن یہ سارے روارڈ کے بعد نہیں نہیں اس سے بڑا بھی روارڈ ہے وارضوان من اللہ اکبر ذالکا ہوا الفوز الحزیم اور اللہ کی راضا اسے بڑا روارڈ ہے تو جنت سے اس کے تمام بلیسنگ سے اور نعمتوں کی مل جانے سے بڑا روارڈ کیا ہے اللہ راضی ہو جائیں گے اسی لئے تو جب جنت تھی جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو سب عطا کر دیں گے تو کہیں گے ہاں کچھ رہ گیا تو بتاؤ وہ کہیں گے یارہ تو نے ہمارے چیروں کو روشن نہیں کر دیا تو نے ہمیں اسے کچھ عطا نہیں کر دیا and so and so forth اب ہمیں کیا چیئے ہمیں سب ملتا ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اب سب سے بڑی بلیسنگ اعلان کریں گے احلو علیکم رضوانی فلا اسخطو علیکم بعد اہبدا اللہ اکبر یارہ ہمیں ان کانوں سے سننہ نصیب فرما دے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے آج کے بعد اپنا پلیجر اپنی رضات تمہارے اوپر حلال کر دی اور آج کے بعد کبھی تم سے نراز نہیں ہوں گا آج کے بعد کبھی تم سے نراز نہیں ہوں گا اللہ کا پلیجر یہ سب سے بڑی نعمت ہے تو جو شکر کرنے والا ہے اس کو اللہ کی رضا مل جاتی ہے اور کیا چاہیے اگر یہ ایک ہی ہونا اور کچھ بھی نہ ہو تو یہ کافی ہے دوسرا جو اس کو ریوارڈ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عذاب سے پنشپنٹ سے سیفٹی فرم دو پنشپنٹ اف اللہ سبانہ و تعالی اللہ تعالی قرآن میں کہتے ہیں میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دیکھے اگر تم شکر والے بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے اللہ شکور ہے اللہ شکور کس کے ساتھ ہے جو شکر کرنے والا ہے اور جو نیکیاں کرنے والا ہے جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے اب العالیہ ایک تابعین میں سے ہے اور کمال کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نوان مل سفر اور وہ شخص بچا لیا جائے گا جو ان دو سٹیٹس میں سے کسی ایک میں ہوگا جو ان دو حالات میں سے کسی ایک میں ہوگا نمبر ون ان دو فیور آف اللہ سبانہ و تعالی تھانکنگ ہم فر اس بلیسنگز نمبر ٹو ان اسن ریپنٹنگ فروم ایٹ جو ان دو سٹیٹس میں سے کسی ایک میں ہے وہ سفر نہیں کرے گا وہ بچا لیا جائے گا اللہ کی نعمتوں میں ہے اور اللہ کا وہ کونسٹنلی شکر دا کر رہے ہیں زبان سے اور لیمز کے ساتھ یا پھر وہ گناہوں میں ہیں اور اللہ کے ساتھ توبہ استغفار ریپنٹنس کس کسرت سے کر رہا ہے اور پشتار اپنے گناہوں پہ جو ان دو سٹیٹس میں ہے وہ بچا لیا جائے گا اللہ اکبر تیسری جو چیز وہ یہ ہے کہ پریزرویشن گرینٹور آف بلیسنگز آف بلیسنگز آف بلیسنگز جو آلیڈی نعمتیں ہیں چیز شکر ہے ان کو دوام بخشنے والی چیز شکر ہے اور آئندہ جو نعمتیں ملنی ہے وہ لے کے دینے والی چیز بھی شکر ہے رب نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کر رہے گئے ہمیں تو مزید عطا کریں گے تو شکر کرنے سے ایک تو پریزرویشن آف بلیسنگز گرینٹور آف بلیسنگز یہ شکر ہے اور دوسری چیز اور نعمتیں انسان کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں چوتھی چیز جو چوتھا بینیفٹ ہے شکر کا وہ یہ ہے کہ شادی میں خوشیاں یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے اگر تمہیں کوئی اس کی بات بری بھی لگتی ہے تو بہت ساری اس کی قولیٹیز ہیں جو اچھی لگتی ہیں میریٹل ہارمنی اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں شکر ادا کرنا ہوگا اللہ کا بھی اور دوسری انسان کبھی اپنے سپاؤز کا بھی کہ اس میں اگر یہ ایک والیٹی بھی تو ہے یہ سب چیزیں بھی تو ہیں اگر کیا ہوگی ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو مجھے پسند نہیں آتی اگر ہم وہ blinkers of ingratitude پہن لیں گے اور ہم صرف فوکس کریں گے نیگٹیوز پہ تو پھر کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اپنے شادی سوزہ لائف میں خوش ہو سکیں بکوز جو ایک چیز بوائل ڈاؤن کرتی ہے وہ ناشکری ہے وہ کفران نعمت ہے اور دوسروں کی کاموں کا ان کے فیورز کا ان کے ہارڈ ورک کا ان کے احسانات کا کی ناشکری کرنا دوسری کی ایک غلطی کی ویسے سب کو کینسل کر دینا یہ بہت بری چیز ہے اور یہ چیز بڑا دوخ بھی دیتی ہے اور بڑا one of the biggest reason and catalyst for breaking marriage تو پاسوی چیز جو اللہ سبحانہ وتعالی شکر کے ذریعہ عطا کرتے ہیں وہ یہ ہے every goodness سبحان اللہ ہر طرح کی خوشی ہر طرح کی نعمت چاہے وہ happiness ہو gratitude کا جو ایک trait ہے اس کو تو مسلمان تو کیا نون مسلم بھی praise کرتے ہیں اور کیسے ہو ساتا ہے ایسا کہ جو چیز نون مسلم یا ایک universally praised trait ہو اسلام اس کے بارے میں بات نہ کرے یا اسلام اس کو acknowledge نہ کرے بالکل تو happiness is equal to being grateful and having gratitude in life اور اس کے بہت ساری ریسرچز ہیں جو میں نے پہلے بھی اپنے کسی لیکچر میں gratitude اور gratefulness کے لیکچر میں نے شیئر کی تھی تو خوشی ہیں ملتی ہیں health mental peace جو لوگ positive سے فوکس کرتے ہیں they have less visits to the doctors anxiety depression کم ہوتا ان کے اندر انظرو الى من ہوا اسفل منکم اس کو دیکھو جو تمہارے سے نیچے ہے دنیا کے حالے سے وَلَا تَنظرو الى من ہوا فوقکم اس کو مَت دیکھو جو تمہارے سے اوپر ہے کیوں فَوَا اجدرُ اللَّا تَجدرُ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُم تاکہ تم شکر گزار بنو گے اور اللہ کی نعمتوں ہمیں کفر نہیں کرو گیا so focus on the positives جو شکستہ میں لائف کے مشکلات اور پریشانیاں ہیں تو ہم ان سے کہہ سکتے ہیں کہ اپنی جو دو آنکھیں کتنے کی بیچو گئے ہمیں اور جو آپ کا لیور بہترین طریقے سے کام کر رہا ہے وہ کتنے کا بیچو گئے ہمیں اور جو آپ without pills without medication آرام سے نیند سو جاتے ہو وہ کتنے کی کتنے روپیز کی ہمیں دو گئے جو الانٹوں میں ہاتھ دیئے ہیں ان کو آپ کتنے کتنے ڈالرز کا بیچو گئے جو رب العالمین نے کیجنیز آتا کی ہیں جو تمہارے لئے ہر ٹائم کام کر دیں چوبیس گھنٹے اور اگر ایسے انسان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس جو نعمت ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے اسلام کی اس کے پر میں کیا خیال ہے کتنے بلین ڈالرز کا اسلام دے دو گئے اپنا تو اگر دیوی ہے تو there are lot of things جو ہمارے لائف میں ہیں but ہم سبحان اللہ mindfulness نہ ہونے کی وجہ سے thoughtful نہ ہونے کی وجہ سے ان کو skip کر رہے ہوتے ہیں تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ ابھی how to inculcate gratitude in my life تو میں سے کسی اور دن انشاءاللہ اس پر ڈیٹیل میں لیکچر دیں گے but I just want to mention one thing وہ یہ ہے کہ be mindful of the blessings of Allah سبحانو اور آپ ایکٹیویٹی بھی کر رہے ہیں جب بھی صبح اٹھیں تو اپنے فون پہ آپ کے فون تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے اٹھا کے اس میں پانچ نعمتیں لکھیں what are you grateful for اور اگلے دن میں اٹھیں پھر مزید پانچ لکھیں and practice this habit every single day only five blessings and know what this is is a life changing activity جو انسان کرتے ان کو انہا فیڈبائی دیا کہ ہماری زندگی بدل گئی اس یہ کام کرنے سے because when we wake up in the morning we are like our brain starts thinking on the positives not the negatives and the start of the day is is happy is in gratitude and gratefulness even researchers کہتے ہیں کہ جو دنیا their god or praising mother nature or praising xyz for the blessings they have when alhamdulillah we are muslims we are we are alhamdulillah first is alhamdulillah alladhi ahiyana ba'dama amatana wa ilahi nashur and how mindful was he that when we are first word which is alhamdulillah alladhi ahiyana ya rab baaqie chizyz nashur ni dure ki bata hai tu ni mujhe zindagy waapas loٹa di mi mi sanz waapas di is ka shukar alladhi nashur alladhi alhamdulillah alhamdulillah alladhi atu amani hata to amini wa raza quani min ghayri ha li wa la quah khanah 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 ghafranak alhamdulillah alladhi adhab anil aladha wa aafani kizhi bendhi ko problem me dhe khanah khanah alhamdulillah alladhi aafani min mabdala ka bihi wa fadhal ni ala kathire min khala ka ta fadila alhamdulillah alayhi khanah khanah سے کیسے انکلکیٹ ہوتی ہیں جب وہ مائنڈفول ہے جب وہ ہر ٹائم فون میں نہیں گھسا گزرتے ہوئے چلتے ہوئے پیتے ہوئے کھاتے ہوئے یا ٹی وی دیکھ رہا ہے اور یاد رکھیں اللہ کا شکر وہی کر سیتا ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے چاہے اپنے دماغ میں یا اپنے زبان پہ مجھے یاد کرو میں یاد کروں گا اور میرا شکر ادا کرو میرا کفر نہ کرو تو اللہ کے یاد کرنے سے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے جو یہ لیٹر ہے نا اگر فارمر نہیں ہوگا اللہ کا ذکر یا اللہ کے بارے بھی انسان تھوٹفول نہیں ہوگا تو شکر بھی دار نہیں کر سیتا تو بی مائنڈفول اپنے کھانے کو فیل کر رکھائیں اپنی اولاد کو دیکھیں تو کہیں الحمدللہ اور کہیں کہ اللہ میں تیرے نعمتوں کے زوال سے بجھتا ہوں اور تیرے آفیت کے چلے جانے سے بجھتا ہوں تو اس سے الحمدللہ حدیث میں آتے ہیں سب سے بہترین ذکر لا الہ للہ ہے اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے ایک حدیث میں آتے ہیں کہ اللہ تعالی ہے کہ جو سب سے بہترین کلمات پسند ہیں وہ کیا ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہل اللہ واللہ اکبر اس میں الحمدللہ الحمدللہ کسر سے پڑھیں الحمدللہ تملع المیزان حدیث میں آتا ہے الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُللَّهِ الحمدللہ تملعانی مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اور سبحان اللہ الحمدللہ کہنا زمین اور آسمان گیاب کو بھر دیتا ہے نیکیوں سے ایک میں سٹوری سناتا آپ کو جعفر صادق رحمہ اللہ بہت بڑے پائیس صالحین میں سے ہیں جو کہ جعفر بن صادق بن محمد الباکر بن علی زین العابدین بن حسین بن علی بن عبی طالب تو یہ اہل بیت میں سے ہیں رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے فادر محمد الباکر ان کا کیمل جو تھا with all the food and clothing وہ گم گیا اور وہ پڑے پریشان اور حیران ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سوٹ نے منت مانگی اور کہا کہ یا اللہ اگر میرا اونٹ مل جاتا ہے تو میں تیرا ایسا شکر ادا کروں گا تیری ایسی حامد و سنا بیان کروں گا جو میں نے آج تک نہیں کی ہوگی and lo and behold انرا کیمل کچھ دربات واپس آجاتا ہے سارے سمان کے ساتھ تو وہ اپنے کیمل کے پر بیٹھتے ہیں اور سوار ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ریڈی کرتے ہیں اس بلیسنگ کے لئے اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اللہ کے کیسی حمد اور سنا اور تعریف بیان کریں گے and he prepares himself he does vuzoo اور وہ کر کے آتے ہیں اور اپنے آپ کو جو prepare کرتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ and that's it لوگ کہتے ہیں کہ بس آپ نے تو کہا تھا کہ آپ بہترین اور کمال کی بتانی کیسے الفاظ بولیں گے اپنے بزے کہہ دیا کہتے ہیں میں نے کچھ miss کیا کیا میں نے کچھ چھوڑییا کیا اس کو کہتے ہوئے میں نے دنیا اور جہانوں کی تمام الحمدللہ تمام نمتوں اور تمام جو attributes اس کو اللہ کی طرف divert کر دیا کہ اللہ تیرا شکر ہے اور تیرا فضل ہے and that this is what he said سبحان اللہ because they were people of knowledge سبحان اللہ اسی طرح سے جب ہم mindful ہوں گے اور ہم اللہ تعالی کی blessings کو ہر طرف سے دیکھ رہے ہوں گے even جب ہم نے ہیٹر کے سامنے بیٹھ گئے اور ہمارے ہاتھ گرم ہو گئے یا جب ہم نے کوئی پانی کیسے پلے لیا ہے یا جب ہم نے کھانا کا نمارہ لیا ہے اور it's tasty ہمیں اللہ کی blessings کا اندازہ ہوگا تو ایک جو چیز آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ سجدہ شکر کرنا جب بھی کوئی نعمت بڑی ملے سجدہ شکر کریں اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا سجدہ شاکرن سجدہ شکر کیا کرتے تھے یہ سنت بھی ہے اور بہت سارے سلف سالحین سے بھی ثابت صحابہ سے بھی ثابت ہے کعب ان مالت کو جب پتہ چلا اللہ نے ان کے بارے میں آیات نازل کی اور وہ جو بائیکارٹ تھا وہ ہٹا دیا گیا تو فوراں سے کیا کیا ہے سجدہ شکر ادا کیا علیوی نے بھی طالب جب وہ خوارج سے لڑے تھے رضی اللہ عنہ اور انہوں نے کارپسز اور دیڈ باڈیز میں وہ والی باڈی اور والے نشانات دیکھئے جو اللہ کے نبی نے ان کو بتایا تھے کہ اگر تم ان ریڈ باڈیز میں فلا فلا نشان دیکھ لے تو تم حق پہ ہوگے نہروان کی جنگ تھی اس میں جب انہوں نے دیکھا کہ وہ سائنس پائے گئے اور الحمدللہ خوارج خلاف لڑے ہیں تو سجدہ شکر ادا کیا مخلط بن حسین کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کمال اور یہ سارے جو لیکچر کا کرکس ہے وہ کہتے ہیں کہ یقال شکر ترق المعاسی اور وہ کہتے ہیں کہ جو اصل شکر ہے نا جو اصل شکر ہے وہ گناہوں کو چھوڑنا ہے زبان سے الحمدللہ کہنا کی ویٹیج نہیں رہتی اور ختم ہو جاتی ہے جب انسان زبان سے آنکھوں سے کانوں سے گناہ کر رہا ہو شرم گا کے گناہ کر رہا ہو تو جو اصل شکر ہے نا وہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے اور اللہ تعالی کی جو بلیسنگز ہیں اس کو اللہ کی فرمہ برداری میں استعمال کرنا ہے یہ اصل شکر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی الحمدللہ اللہ تعالی کا بڑا شکر ہے ہماری فلم کامیاب ہو گئی ہمارا گانا کامیاب ہو گیا لا الہ الا اللہ ایک بندہ جیسے کہے کہ الحمدللہ میرا جو بروتل ہے وہ چل گیا یا میرا جو شراب ہے وہ بگ گئی یہ کیوں سے شکر ہے اصل شکر جو بتے کیا ہے عمل کے ساتھ چوال رب نے بلیسنگز دی ہیں ان کو رب کے خلاف نہ استعمال کرنا بلکہ رب کو رازی کرنے کے لئے استعمال کرنا اور اللہ کی بلیسنگز کے بارے میں کانشیس رہنا اور ابزورف کرنا اور کانسٹنٹلی الحمدللہ کہنا جیسے ہیلن کیلر نے کہا تھا کہ ایسا نہ ہو لائف میں کہ مجھ سے اور آپ سے ساری چیزیں چھین لی جائیں اور پھر ہمیں احساس ہو کہ تھوڑے کی کیا ویلیو تھی اللہ تعالیٰ ہمیں شکر والا بنائے ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے الحمدللہ جو یہ شخص دعا پڑھتا ہے چوبیس گھنٹے ذکر کرنے سے بہتر ہے اس دعا کو پڑھنا اور دن میں کم از کم یہ دعا لازمی پڑھا کریں اور اللہ کا کسرہ سے شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کا عمل کی توفیق دے بارک اللہ فیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ